اسلام علیکم پروگرام ساسے آٹھ کے ساتھ میں ہوں سباز شیخ اہم ترین معاملہ ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کی اہم ترین پریس کانفرنس نے افغانستان کا دھنڈلاتا ہوا مستقبل سقبل کچھ واضح کیا ہے شیخ الحدیث حبت اللہ زندہ ہے اور اس وقت محفوظ مقام پر ہے وہی طالبان کے امیر المومنین ہوں گے اور ان کے مشورے کے بغیر حکومت نہیں بنائی جائے گی ترجمان طالبان کہتے ہیں کہ جلد قومی فوج تشکیل بھی دیں گے اور حکومت کی تشکیل کے بعد قومی پرچم کا معاملہ بھی دیکھیں گے کیونکہ اس معاملے پر بھی وہاں پر کافی احتجاج ہوا تھا کیونکہ اسلامی امارات کے پرچم اور موجودہ افغانستان کے پرچم مختلف ہے جس سے ملکی تمام اہم امارتوں سے اتار دیا گیا ہے طالبان نے کل سے افغان شہریوں کے لیے کابل ائرپورٹ بند کر دیا ہے ناظرین اور امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان کے شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے نہ اکسائیں بلکہ اس وقت صرف غیر ملکی ہی افغانستان چھوڑ کر جا سکتے ہیں ایک اور اہم بات اس پریس کانفرنس پر سامنے آئی طالبان نے خواتین کی ملازمت کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ اسلامی امارات میں انہیں کام کرنے کی مکمل اجازت ہوگی لیکن اس وقت سیکیورٹی کی وجہ سے خواتین ملازمتوں پر نہ آئیں انہیں گھر بیٹھ کر تنخواہ دی جائے گی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق صفیر شاہد امین صاحب نے اس سے پہلے میں شاہد امین صاحب سے بات کروں گے شاہد امین صاحب جو اوورال سیچویشن ہے طالبان نے انشور کر آیا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی لیکن ساتھ ہی امریکی میڈیا کی طرف سے آنے والی خبروں کو بھی مصرد کر دیا ہے کہ پاکستان کی شکایت پر ٹی ٹی پی کے لیے کوئی کمیشن نہیں بنایا گیا جبکہ کمیشن کی خبروں پر پاکستان نے تردید نہیں کی تھی اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے دیکھیں جی طالبان کی طرف سے نہ صرف اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی زمین جو ہے اس سے دہشتگرد استعمال نہیں کریں گے بلکہ اب سے چند ماہ پہلے طالبان کا امریکہ کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا تھا دوہا میں جس میں بھی یہ ایک آئٹم تھا کہ ان کی سرزمین جو ہے افغانستان کی وہاں سے دہشتگرد سینکچوریز نہیں بنا سکیں گے تو یہ تو ان کا بالکل واضح کمیٹمنٹ ہے تو اب ہماری کنسرن یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان جو ایک دہشتگرد گروپ ہے جس نے پاکستان میں بڑی تباہیاں مچائی ہیں بلکہ ہمارے ہاں جو ستر ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ان کی کاروائی کی وجہ سے ہوئے ہیں تو گوئے کہ یہ تو بالکل پاکستانی سٹیٹ کے دشمن ہیں تو ان کی وہاں پہ افغانستان میں موجودگی کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سالہ سال سے وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں اور رو اور دیگر اداروں کی مدد سے پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں انوال تھے تو ہمارا بالکل یہ پختہ انسکے سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ٹی ٹی پی کو کسی قسم کی انٹی پاکستان کاروائی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے جہاں پہ بھی وہ جائیں لیکن افغانستان کی سرزمین نہ استعمال کریں پاکستان کے خلاف تو پچھلے تو انہوں نے یہی اطلاعات آئی تھی کہ تالبان نے کہا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوگا ہم اس سلسلے میں کاروائی کریں گے اور شاید کوئی کمیشن بنایا ہے جو بھی بنایا ہے یہ ضرور ہی نہیں کہ انہوں نے کمیشن بنایا ہے نہیں بنایا ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو یا دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف کاروائی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں پوری اس میں اس سلسلے میں امید ہے کہ ایسا ہی کیا جائے گا آپ کو اندازہ ہی ہے کہ تالبان کے پاکستان کے بارے میں کافی دوستانہ جذبات ہیں ہماری ایک تاریخ بھی رہی ہے تو اس لیے اس سلسلے میں ہمیں کافی کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کے اوپر وہ عمل بھی کریں گے بتائے گا کہ مشرف صاحب کے معاملے کا جواب تو آپ نے بھی سن لیا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں دھوکے دینے والوں کی فیرز بڑی لمبی ہے اور اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے ظاہر ہے مشرف صاحب نے اکیلے تو کوئی فیصلہ نہ لیا ہوگا نا سر مستقبل میں تالبان پاکستان کے لیے پھر سے مسئلہ بن سکتے ہیں کیونکہ فلحال تو سب سے اچھے تعلقات رکھنا ان کی مجبوری ہے سر شاہد امین صاحب آپ اس سوال کا جواب دیجئے گا پلیس میرے خواہد میں کلکل انیسیسری سوال ہے پرویز مشرف کا افغانستان میں سینکچوری لینا یا ان کے خلاف کاروائی کرنے کا کوئی منطق نہیں بنتی وہ کہیں دوبائی میں کہاں بیٹے ہیں یقیناً ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ افغانستان میں آئیں نہ تالبان کا کوئی ہوگا مقصد کہ دوبائی میں یا کہیں جا کے ان کے خلاف کاروائی کریں تالبان کے پاس اور زیادہ ارجنٹ ایشیوز ہیں یہ تو بلکل ایک ایریلیونٹ سی چیز ہے تالبان کی ایمیڈیٹ ایشیوز تو یہ ہیں کہ اپنے ملک میں پوری تناسی اپنی حکومت قائم کریں اور جو کچھ انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور دیگر دنیا کے ساتھ اچھے روابط قائم کریں میرے خیال میں یہ خدا جنہی کہ ہمارے کس چینل نے یہ پرویز مشرف کا بلکل ایریلیونٹ سوال اٹھا کے اس کو ایک ایشیو سا بنا دیا سر فلحال اگر ہم اس سوال کے بارے میں بات کریں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اوویسلی دوبائی میں لیکن انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ منشن کیا ہے کہ جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس کے لسٹ بڑی لمبی ہے تو ان فیوچر کسی کے لیے بھی کوئی تو ہرڈل کریئٹ ہو سکتی ہے نا سر جی ہو سکتی ہے یقیناً ظاہر ہے کہ اگر وہ ان کا موقع ملتا ہے تو جنہ ناصر نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے تو ان کے بارے میں یقیناً ان کو ناراضگی ہوگی اور کچھ کاروائی بھی شاید کریں لیکن یہ ایمیجیٹ ایشیو نہیں ہے ان کا ایمیجیٹ ایشیو یہ ہے کہ اپنا افغانستان میں تسلط کو پوری طرح قائم کریں اپنا رٹ قائم کریں امن و امان لائیں سیاسی سمجھوتا کریں جو ناردن الائنس ہے یا نون پختون گروپ سے ان کے ساتھ کوئی بامانی پولیٹیکل سلوشن کیا جائی ہے یہ تو وہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ان کا ایمیجیٹ مسئلہ نہیں ہے آیاز وزیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے صورتحال جانتے سر ایک طرف طالبان نے اخوانوں کے لیے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا رکھی ہے تو دوسری طرف جی سیون ممالک انخلاح میں رکاوت ناردن مطالبہ کر رہے ہیں کیا مطالبات ماننے پر افغانستان پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں سر شاہد امین صاحب جی سر نہیں دیکھئے ہم پہ پابندی لگنے کا دوسوالی پیدا نہیں ہوتا ہے یقیناً ایک ہیومینٹیرین ایشو ہے کہ بہت سارے لوگ افغانستان سے کوئی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں بعض وہ تھے جو کہ امریکن فوجوں اور نیٹوں کے ساتھ کامگری کرتے رہے ہیں یا ان کو کسی وجہ سے اپنی جان کا خطرہ ہے یقیناً جی سیون نے یہ بات کہی اور جی سیون میں آپ کو یاد ہے چین اور روس بھی شامل ہیں کہ تالبان جو ہیں ہیومینٹیرین ایشو کے طور پر ان لوگوں کو جانے دیں آپ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وہ جانے دیں گے میں اس وقت انہوں نے پوزیشن یہ لیے ہے کہ مزید افغانوں کو ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ آنے سے وہ روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتے بلکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں انجینئرز ڈاکٹرز بغیرہ کی ضرورت ہے ان کو ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اور نہ امریکہ کو ان کو ایسی ترغیب دینی چاہیے تو ان کا ایٹیٹوٹ یہی نظر آتا ہے کہ وہ مزید لوگوں کو باہر نہیں جانے دیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے سر ایٹیٹوٹ تو ان کا یہی ہے کہ اب مزید وہ پابندیاں لگائیں گے کیونکہ انہوں نے امریکہ کو بھی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی ہے اچھا سر اگر ہم اسٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو معاشیت بار سے افغانستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے عالمی بینک نے طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کو دی جانے والی امداد بھی موطل کر دی ہے سر اگر امریکہ اور دیگر ممالک بھی امداد روپ سکتے ہیں تو پھر اس کا ریاکشن کیا ہوگا سر سہرے کہ ان کے اقتصادی حالات بت سے بتر ہو جائیں گے ویسے بھی آپ کو اندازہ ہے کہ افغانستان کے اندر غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو کہ مثال کے طور پہ وہاں پہ پروجیکٹس کے لیے اور تعلیم کے لیے صحت کے لیے آ رہی تھی اگر رک جاتی ہے تو اخوان اخوام کی دشواریاں بڑھ جائیں گی لیکن دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دالبان جو ہیں ایک لحاظ سے تن تنہا ہیں ابھی تک آپ نے نوٹس کیا کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کئی موالک جنہوں شاید پاکستان بھی شامل ہے تو ان کے ساتھ عوابط قائم کریں لیکن جیسے کہ آئی ایم ایف نے اپنے اور ورلڈ بینک نے اپنی ایڈ روک دی ہے امریکہ نے ان کے ایسیٹس کو فریز کر دیا ہے نیٹو اور امریکہ تو بالکل ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات فورت اور پہ قائم نہیں کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی تن تنہا ہیں ہو سکتا ہے کہ چین اس میں آگے بڑے اور ان کی امداد دے پاکستان کے ساتھ بھی کم از کم میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشنشپ تو ہوگی کیونکہ ہماری یہ مجبوری ہے ہمارا دیکھیں ڈھائی ازار کلومیٹر کا بورڈر ہے اتنے سارے لوگ ہر وقت کروس کرتے ہیں بورڈر تو ہماری ایک سپیشل کیس ہے اور پھر تیڈیشنلی پاکستان کی جو ہے اکرم کی افغان گوٹس کی مارکٹ رہا ہے ان کا پھل ہے اور دیگر چیزیں پاکستان میں آتی ہیں تو ہمارے ساتھ تو تعلقات رہیں گے لیکن اس سے ان کی اقتصادی حالت صحیح معنوں میں نہیں پن پے گی ان کو تو اب تک دیکھئے بہت بڑے پائمانے پہ انٹرنیشنل ایڈ آتی رہی ہے بلینز ان بلینز آف ڈالرز وہاں پہ آئے ہیں بلکل سر اپنی ٹریٹ کے حوالے سے بھی بلکل بات کی انہوں نے اجہ سر افغان طالبان کے رہنما کہتے ہیں کہ سیاسی حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات ہو رہے ہیں کہ ملک کا دارالحکومت کابل ہی رہے گا یا پھر طالبان گروپ کی جائے پیدائش کندھار کو دارالحکومت کا درجہ دیا جائے گا تو سر کیا فرق پڑے گا اس سے میرے خیال میں یہ دانش پندہ آنا فیصلہ نہیں ہوگا دیکھیں ہر ملک کی ایک روایت ہوتی ہے افغانستان کا ہمیشہ سے میرے خیال میں کابل کابل ہی رہا ہے کندھار شاید ہوگا اب سے تین سو سال پہلے احمد چاہب دالی کے زمانے میں شاید تھوڑے دنوں کے لیے رہا ہو تو جو اپنے ٹریڈیشنل کابل کو چھوڑنے سے ایک ایک علامتی یہ میسیج بھی جائے گا کہ اس ملک میں اب پتھانوں کی حکومت ہے کیونکہ یہ پختون علاقہ ہے کندھار تو پختونوں کا احمد کا سینٹر ہے تو اس سے جو نون پختون ہیں ان میں بڑی مایوسی پھیلے گی اور ایک لحاظ سے ایک خلید ڈیولپ ہوگی تو میرے خیال میں اس ملک کا ان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملک میں کسیر الجماعتی حکومت بنای جائے سب لوگوں کو مل کے حکومت کریں تاکہ کسی قسم کا اندر اندرونی خلفشار نہ ہو خانہ جنگی نہ ہو اور کابل کو ہٹائیں گے تو اس ملک کی باتوں سے سوائے اس کے کہ تلقیہ ہم بڑیں گی اور کچھ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی غلطی کریں گے بالکل ٹھیک ہے رہے اچھا سر جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اوورال ڈیپلومیٹک ٹائز کے حوالے سے تو جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تالبان کا جو موقف اوورال سامنے آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو اپنا پروپر طور پر موقف ہے وہ بالکل پیش کر دینا چاہیے اور پاکستان کو اپنی سٹریٹیجی بھی بتا دینی چاہیے یقین ہے ہم چاہتے ہیں کہ تالبان حکومت جو ہے وہ وقت کے ساتھ تو ہے ایسی پالیسی اختیار کرے جس میں نمبر ایک تو ہم پاکستان دوستی کو تو we take it for granted دیکھیں جو کچھ تالبان کی آنے کے بعد ایک جیو سٹریٹیجک تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک پاکستان کے لحاظ سے دو بڑی اہم چیز ہیں ایک تو وہاں پہ بہت انفرینڈی حکومت تھی اس کے اشرف غنی کی اس سے پہلے کاردائی کی بھی بڑی انفرینڈی حکومت تھی ان کی جگہ ایک فرینڈی حکومت کا آنا ہماری لئے جو سٹریٹیجک گین ہے ہمارا ویسٹرن سائیڈ ایک لحاظ سے کافی حد تک محفوظ ہو جانے چاہیے دوسرے انڈیا کی وہاں پہ جو سازشے تھی اور کانسلیٹ سے جس کے ذریعے سے پاکستان دہشتگردی کرتے تھے اور دیگر کاروائیاں کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی ہے یہ بھی ہمارے لئے بڑا سٹریٹیجک گین ہے لیکن ساتھی میں دشواریاں بھی ہیں مثال کے طور پہ اگر تالبان ملکل ملک میں دنیا میں تنہا رہتے ہیں ان کو کوئی ریکنیشن نہیں ملتی ہے پھر پاکستان پہ بھی پریشر ڈیولپ ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ اتنے روابط کیوں رکھتے ہیں ایک لحاظ سے پاکستان پہ ایک ٹھپا تو لگا ہوا ہے کہ ہم تالبان کے ہم ہی ہیں اور کیونکہ تالبان کا دنیا میں ایک منفی اکم کا امیج ہے چاہے ان کی غلطی ہے نہیں ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تالبان کا انٹرنیشنل یہ ایک منفی امیج ہے اور اس میں پاکستان اگر ان کا قریبی ساتھی دیکھا جاتا ہے پاکستان کو آپ کے دار ادا کرنا ہوگا ہے سارے سلسل میں بہت شکریہ شاہد امین صاحب میں گفتگو کر رہے تھے تو وزیراعظم عمران خان آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان اپنے وسیم اکرم پلس سے بہت زیادہ مطمئن ہے اور خوش ہے اتنی آپ کام کر رہے ہیں آپ نے وہ کام کیے جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں تھوڑا سا ٹرینڈ ہوگی ہوں نا سیکھ رہا ہے آپ کو پوری طرح علم نہیں کتنے بڑے کام کی ہیں آپ نے اور وہ اس کی وجہ یہ کہ اچھے کاموں میں آپ اپنا نام سامنے لانا ہی نہیں چاہتے آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ تنگیت کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے آپ کو پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی اتنی پروجیکشن تھی آپ اتنا کام کرتے ہیں آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے وزیر اعظم عمران خان اپنے وسیم اکرم پلس سے بہت مطمئن ہے اور آج انہوں نے ایک بار پھر نہ صرف وزیلہ پنجاب کو شاباشی شاباشی دی بلکہ ان کی سادگی پر تبصرہ بھی کر دیا کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اتنا کام کر رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ اچھے کاموں میں اپنا نام لانا ہی نہیں چاہتے اور پنجاب میں جو عثمان بزدار نے کام کیا ہے وہ کوئی بھی نہ کر سکا اس پر بات کروں گی مینہ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے آنے والی نسلوں کا نہیں سوچا وہ پہلے بھی آپ پر لانگ ٹرم پلاننگ نہ کرنے کے کئی آلیگیشنز لگاتے رہے ہیں سر کیا کہیں گے آپ اس پر اگر اس سے دیکھا جائے تو ہم تو بہت کچھ ہمارے پاس دلیبر ہم نے کیا تھا پانچ سال سے تو وہ کیا فیوچر جنریشن کے لیے نہیں کیا تھا کہ اگر ایلین جی کے منصوبے لگیں گے اگر پائپ لانز پیچھیں گے اگر بجلی کے کارخانے لگیں گے تو وہ کس کے لیے لگیں گے وہ فیوچر جنریشن تھی کے لیے لگیں گے ایک پروجیکٹ بتا دیں سی پیک کے ہم نے تقریباً کو تین بلینڈ ڈالر سے زیادہ کی پروجیکٹ سارٹ کیے تھے اور بہت سے زیادہ تر مکمل بھی کر دیئے تھے کھر میں پجلی کے کارخانے کھر کا پچاس سال سے سنتے آ رہے تھے کہ جی کھر میں کول ہے کوئلہ ہے اور وہاں سے بجلی پیدا ہو سکی زیادہ کس کے زمانے میں یہ کوئل کے کارخانے لگیں گے جو آج بجلی کی سستی تلیم پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچا نہیں تھا سوچا نہیں تھا تو کیا جائے تھا ہاں آپ صرف سوچتے کرتے کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک فلیکشپ پروڈیٹ بتا دیں ایک آپ نے سوچا تھا کہ آپ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کتنے بنائیں پانچ ہزار بھی نہیں بنائیں سوچا تو آپ نے بڑا اچھا تھا پچاس لاکھ بنائیں گے لیکن شیخ سلی کی طرح آپ سوچتے ہیں کہ جس کی کوئی پریکٹیکل طریقہ کار ہی نہیں ہوتا آپ نے کہا تھا ایک پروڑ نوکریاں دیں گے سوچا تو تھا آپ نے لیکن کیا کیا ہے ساٹھ لاکھ جا چکے ہیں مطلب جب سے آئے ہیں اس کے بعد ساٹھ لاکھ آپ نے کہا تھا غربت کو میں کم کروں گا دو کروڑ لوگ سوچا تھا اس کو کم کرنے کا دو کروڑ لوگ غربت کی لگی سے نہیں کیسے چلے گئے ہیں سوچتے تو آپ بہت ہیں مہنگائی کبھی آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور میں سکتا کروں گا مہنگائی کس کو افیکٹ کرتی ہے غریب پاکستانیوں کو افیکٹ کرتی ہے آپ بتا دیں اپنے ہی ریکارڈ سے متا کے پارلیمنٹ پر کھڑے ہوکے کہہ دیں شوکر طریق کو یا خود کھڑے ہوکے کہہ دیں کہ یہ فیڈل بیوری آف سیٹسٹس کی فگر ہیں جس کے حساب سے مہنگائی کسی تین سال میں کم ہوئی ہے کہہ دیں صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہہ دیں جا کے تو اگر ہم نے وہ کر کے دکھائے تھا پانچ سال پانچ سال مشہوری نہیں ہوتے پانچ سال ہم نے چینی کی قیمت پچھون روپے کر کے دکھائی تھی وہاں رکھ کے دکھائی تھی ڈالوں کی قیمت آٹے کی قیمت پینتیس روپے پر رکھ کے دکھائی تھی آپ نے کیا چیئے آپ نے ان کو دن سو بیس پر لے گئے آپ اسی روپے ہاتھا لے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے سوچا نہیں تھا بچ سوچا نہیں تھا تو پاکستانیوں کو فائدہ کیسے ہو رہا تھا سستی چیزوں کا فائدہ کس کو ہو رہا اچھا سر وزیراعظم یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ساپکا حکوم تھے کام کی بجائے ذاتی تشریر کرتی رہی عوامی منصوبوں پر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی بڑی بڑی تصاویر تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی آپ کے ساپکا ادوار میں دیکھی تھی سر ہم نے کھر میں پروجیکٹ سے کونٹی تشریریں لگائیں کتنے بچھلی جیٹار خانے بچھلی جیٹار میں چل گئیں کونٹ کارچی میں دو بچھلی جیٹار خانے ہم نے بنائے وہاں کونٹی تصویریں لگی رہی ہیں موٹر ویس پر کونسی تصویریں لگی رہی ہیں سارے روڈ نیٹرز پر کونسی تصویریں لگی ہیں رنگ روڈ لاہور ہے اس میں کونسی تصویریں لگی ہیں بتا دیں ہمارے یہی ہیں نا پرائنگ پروجیکٹس اور آپ کے جو پنڈی ایک ہم نے بنایا تھا نا رنگ روڈ لاہور جو ورلڈ پلاس ہے دنیا میں کسی کو بلا کے بتا دیں کہ یہ ہم نے بنایا تھا نونیٹ میں اور آپ نے پنڈی میں رنگ روڈ بنانے کی کوشش کی ہے ہم نے بنایا تھا یہاں پورنس سرین کا کونسی تصویریں لگی گئی ہیں اس میں ہم نے میٹرو بنائی لاہور میں ہم نے مرکان میں میٹرو بنائی ہم نے پنڈی میں اور اکلاحباد میں میٹرو بنائی اور ایک آپ نے میٹرو بنائی ہے وہاں پشاور میں موازنہ کرنے آپ سوچتے تو بہت ہیں آپ نے سوہ سو بلین خرچ کر دی ہے پشاور میں میٹرو بنانے میں ہم نے انہوں نے بلین میں لاہور بنایا تھا زبیر صاحب یہ تصویر میں ساتھ ساتھ دکھا بھی رہی ہوں کہ کیسے عوامی منصوبوں پر پارٹی قیادت کی تصویر لگائی جاتی ہے لیکن بہرحال میں فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے آپ کا کمنٹ لوں گی سر کہ وزیراعظم بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے کابینہ میں بہت اصلاحات کی ہے اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر کھڑا آپ کسام کرتے ہیں پوری ٹیم بیٹھ کے ساٹھ لوگوں کی کابینہ صرف سوچتی ہے اور سوچنے میں آپ کے فل مانکس ہیں کیونکہ اس کو ہم چیلنج کریں نہیں آپ فیچر جنریشن کے لیے پتہ نہیں کونسی جنریشن کے لیے کر رہے ہیں اپنی جنریشن کے لیے کر رہے ہیں باقی اپنے کرونیس کی جنریشن کے لیے کر رہے ہیں جیسے آپ نے شگر میں سکیم کیا جیسے آپ نے ایلنجی میں سکیم کیا جیسے آپ نے آٹے میں سکیم کیا جیسے آپ نے دھائیوں میں سکیم کیا ہاں وہاں آپ کے بڑی پھرتی نظر آتی ہے اتنی پھرتی نظر آتی ہے کہ حکومت آئیوے ایک مہینہ ہوا تھا دس لاکھ چینی ایسپورٹ کرنے کا اپروول بھی دے دیا ایسی سیلی بھی اور کابینے میں اتنی پھرتی چلے سر اسمان بزدار صاحب کے حوالے سے پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ وہ اذنا کام کر رہے ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا کیونکہ بہت زیادہ ہمبل ہیں اسمان بزدار اچھے کاموں میں اپنا نام ہی سامنے نہیں لانا چاہتے اور پنجاب میں اسمان بزدار نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے سر اس پہ کیا کہیں گے آپ کام کیے ہیں لوگوں کو پتا ہونا جی نا جب وزیر آزم خود مان رہے ہیں کہ جی کسی کو پتا ہی نہیں چلتا وہ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر جب وزیر آزم کو نہیں پتا ہی بتا کہ وہ کون سے کام کر رہے ہیں تو پھر عام پاکستانی کو پنجاب والوں کہتے پتا جدے گا کہ یہ کون سے کام کر رہے ہیں کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں بتا دے نا آپ پنڈی رنگ روڈ آتا تھا نا بزدار صاحب کے انٹر آتا تھا نا کیا ہٹر کیا ہو گئے بتا دیں پنجاب میں ڈیویلپمنٹ تو نظر آتی ہے سر اچھا پارٹی کے انٹرنر معاملات کے حوالے سے بات کرتے سنا ہے نون لیگ میں بحث چل رہے ہیں کہ افغان مسئلہ ہر پوزیشن کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے خصوصا نون لیگ اس پر حکومت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلے گی حکومت اپنی پولیسی کو بتائے نا ہمیں کہتے ہیں کہ وہ جب آئے اخوانی سان کا اتنا کنسٹیف معاملہ ہے تو بالے مجھ سے آنے پریسن کرے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کی چیزیں پبلکس میں نہیں شیئر ہو سکتی تو ان کیمرا بھی بھی کریں تو اس کے بعد نون لیگ فیصلہ جارے گی نا کہ ہم نے افغانستان کی معاملے میں ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہماری کیا رائے ہے کہ ہماری تو بڑی سیمپل سی رائے ہے تو یہ افغانستان نون لیگ کوئی آنڈ ملک ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہاں ان پر حکومت ہونے سے یہ جو تمام طبقوں کی نمائزہ ہونے کی وہاں عمل ہونا چاہی ہے وہاں جو جو ہم اپنے کی معاملے ہیں بیسی ہم افغانستان بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے پروگرامو کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب ذکر کریں پاکستان کے پہلے سمارٹ جنگل کا جس کا وزیر آزم نے آج افتتاح کر دیا جو شیخ پورا کے رکھ جو جنگل میں بنایا جا رہا ہے انتہائی امپورٹنٹ خبر ہے انتہائی امپورٹنٹ معاملہ ہے پاکستان میں ڈیویلپمنٹ آ رہی ہے اور یہ راوی ریور پروجیکٹ کا حصہ ہے وزیر آزم کہتے ہیں کہ ہمارا سمارٹ لگ ڈاؤن بھی مثالی تھا سمارٹ جنگل بھی مثالی ہوگا ایک کروڑ درخت لگائے جائیں گے پھلوں کے باغات اور ساساس بوٹنی گارڈن پرندوں کی پناہ گاہیں واکنگ ٹریکس بھی بنائے جائیں گے سوچ کے کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا کا بڑا نام شینی کمپنی ہواوے کو اس میں پارٹنر بھی بنایا گیا ہے جنگل میں سنسر لگائے جائیں گے یہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی جدید ٹیکنالوجی سے پودوں کی نشو نما بھی مانیٹر ہو سکے گی اور ساتھ ہی ایسے سنسر بھی نصب ہوں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر درخت کاٹا جا رہا ہے آئیشہ آتا دکھا رہی ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کیسے اپڈریٹ ہوگا کیسے چلتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ایک پودہ لگا کر کیا ہے اور یہاں پر چوبیس ہزار کنال ارازی پر محیط یہ جنگل جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری یہاں پر ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ایک کروڑ پودے لگانے کا حدف جو ہے وہ لیا گیا ہے ابھی چونکہ یہ سٹارٹ ہے تو چند ایک پودے جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں نظر آئیں گے لیکن آنے والے دنوں میں بلکہ چھ ماہ کے عرصے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حدف جو ہے ایک کروڑ پودے لگانے کا یہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر میرے ایک سائٹ پر دریائے راوی کا کنارہ ہے اور لاہور جو ہے وہ لگتا ہے اور اگر دوسری جانب دریائے راوی کے کنارے کے دیکھیں تو شیخوپورا کا جو ہے وہ علاقہ آتا ہے اور دونوں ہی سائٹوں کے اوپر یہ شجرکاری مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے گا اور یہ جنگل جو ہے وہ دونوں سائٹوں پر ہی لگایا جائے گا جنگل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں تیس سے زائد اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں جن میں پیپل کیکر بورٹ اس کے علاوہ موسمیاتی پھل جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں اور ان کو میعواکی جنگل کی طرز پر لگائے گئے یعنی جپنیز ٹیکنیک جو ہوتی ہے جس میں چھوٹے پودے چھے سے سات ماہ کے عرصے میں بڑے گھنے درختوں میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں پودوں کے درمیان چھے چھے فوٹ کے فاصلے پر کچھ سنسرز جو ہے وہ لگائے جائیں گے اور وہ تین طرح کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ کریں گے پہلے نمبر پر یہ فائر کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ جنگل میں کوئی آگ لگ جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اگر سموگ ہوتی ہے اور لاہور کا نمبر جو ہے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے تو علودگی کے لحاظ سے سموگ کو جو ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ائر کوالٹی انڈیکس کیا ہے یہ سنسرز جو ہے وہ بھی بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ فیزیکل اپیرنس جو کہ موسٹلی جنگلوں میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص آتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے اور درختوں کو جو ہے وہ کارتا ہے اور اس کے بعد ان کو لے جاتا ہے تو یہ تین طرح کے سنسرز جو ہے وہ یہاں پر بتائیں گے معلومات جو ہے وہ فراہم کرنے کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک کمانڈ کنٹرول روم ہوگا جس میں یہ ساری کے ساری انفرمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جائے گی اس کے علاوہ ایک اپ بھی بنائی گئی ہے جسے پودوں کے درمیان جو ہے وہ لگایا جائے گا اور وہ اپ بتائے گی کہ اس پودے کی گروت جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے اس کی گروت روکی ہوئی ہے یا اس کی گروت جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کو کتنا پانی مل رہا ہے ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے کم مل رہا ہے یہ پودا جو ہے وہ سوک رہا ہے اور کتنا سوک رہا ہے اب اس کی اب اس کی نگداشت ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے وہ بتائی جائیں گی اسی پر بات کرنے کے لئے راوی ریور پروچیکٹ کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کاشف کریشی میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور ہر پاکستانی آج بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اس حوالے سے کہ اس سمارٹ جنگل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس کا افتتا کیا گیا سر یہ بتائے گا کہ یہ کتنے کنال پر مہت جنگل ہے کتنی لاغت اس پر آ رہی ہے کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا اور سالانہ بجٹ کے تخمیرہ کتنا ہے سر سبا تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے انمائیڈ کیا آج کے شو کے لیے ہم از این آثورٹی راوی ڈیولیمنٹ آثورٹی ہم ایکسائٹیڈ آج کا دن راوی ڈیولیمنٹ آثورٹی کے لیے لاہور کے لیے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرائمیسٹر صاحب خود تشریف لائے سی ایم صاحب تشریف لائے ان کی پوری جو میمبرز تھے وہ تشریف لائے ہمارے پاس اور وہ یہاں پر خود اس کو نے اناگریٹ کیا یہ ایٹس ای ویری فرسٹ آف ایس کائنڈ جو پاکستان میں سمارٹ جنگل کا کنسیپٹ ہم نے دیا ہے اور اس میں تقریباً یہ چوبیس ہزار کنال کے اوپر ہم نے تقریباً دس ملین پلانٹس لگانے آپ کے رپورٹ کافی کامپریانسی ہے جو آپ کی کالیک نے پہلے دی اس میں انہوں نے بتایا کہ 30 سپیشیز جو ہیں اس میں لگنی ہے اس کا جو ایسٹیمیٹڈ بجڈ ہے تقریباً 3 بلین روپیز ہے اس میں اس کی پلانٹیشن بھی ہے اس میں جو مختلف فیچرز ہم لے کر آئیں گے جو مختلف پارکس اس میں بنیں گے باٹنیکل گارڈن ہے ہنی گارڈن ہے بٹر فلائی گارڈن ہے مختلف قسم کے جو ہم گارڈن لے کر آئیں گے وہ اس کے علاوہ کچھ جیلے ہیں اس میں اس کا واک ویز ہیں تو تمام قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی اس کی اپروکسیمیٹ کاؤس تقریباً 3 بلین ہے اور اسے تقریباً جو لوکل لوگوں کے علاوہ جو جو ہرے ٹکنالوجیکل پارٹنرز ہیں ہوا ہوئے اوورال جوب اپرچنیٹیز اس میں بیتہاشا جوب اپرچنیٹیز ہوں گی لوکل لوگوں کے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ it should be more than 10,000 جوب وہاں پہ نکلیں گی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے چھ مہینے کے اندر ہم اس کو ایک شکل اختیار کرتے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا فردر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے فیز تو فیز تری میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکس منت کے اندر یہ پروجیکٹ جو سٹارٹ ہو جائے گا یہ سٹارٹ تو ہے الس somebody else been here سٹارٹ ہوں چکے چکر ہون تو پچیس ہزارَ پلانٹس ہمارے رہے لگے ہوں تو اب آنورد ہمس کو فردر گروگ رہیں اس کے واپری کچھ چمیں گے Anyaneous کان Snailler tertیlier یہ 2 سے 3 سال کے راہے ہیں بہت چھ منہیں میں آپ سٹارٹ ن سوٹیے پراپر گروہ تھے اس کے پر وہاپٹیمنھ منح پر پہنچ رکھا ہوگا اور اس کے پر خوف کردی آپ کے بعد تمام dimensler آپ الاغیرے تر ignored جنگل میں واکنگ ایریا کیوں بنایا جا رہا ہے کیا اسے کمرشل کیا جائے گا اور یہ عوام کیلئے کب دستیاب ہوگا سر دیکھیں اس کی اس پرٹیکلر پروجیکٹ کو ہم سسٹینبل بنانا چاہتے ہیں کیونکہ کئی اس طرح کے پروجیکٹس آئے ہیں جو کہ پھر پرپر سسٹینبل نہیں ہو سکے تو ہم نے اس کو کمرشلی وائبل بنانے کے لیے ہم نے کچھ اس میں اس طرح کے کمرشل کامپننٹس ٹالے ہیں اس طرح میں نے آپ کو ارس کیا کہ اس میں ایکو ٹوریزم کا ہم نے نام دیا اس کو اور اس میں مختلف جو ہے برڈ سینچریز، اینیمل سینچریز، اس میں ٹرٹل سینچریز ہیں یا جو ہیبیٹاٹ جو اسٹینکٹ جو ہیبیٹاٹ ہے اس کے لیے ہم سینچریز بنا رہے ہوں گے اور جو یہ ڈیفرنٹ پارکس میں نے آپ کو بتایا جو ہنین گارڈن ہے یا آپ کو اگر ہمارے ناظرین جو کہ ملیشیا وغیرہ ٹرائیول کیا اور نہیں ہے اس طرح کے ملکوں میں جہاں پہ اس طرح کے آلیڈی باغات ہیں جو کہ سمارٹ سنسرد ہیں وہاں پہ کورپریٹ انداز میں ہم وہاں پہ بناتے ہیں اور وہ پہ کمرشلائز کے جاتے ہیں اور وہی جو ریونی جنریشن ہوتی ہے اسی سٹریمز کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں وہاں کی فردر مینٹیننس کے لیے تو ایٹ بکمس ویری سسٹینبل بائی ورچو آف جو کورپریٹ انشیٹیوز وہاں پہ ہم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں جو آپ نے واک ویز وغیرہ پوچھے یا جو باکی انشیٹیوز ہیں تو یہ سات کے ساتھ چھے مینے کے حرائزن پہ ہم سات کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ پھر جو ہے جیسے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم امام ناس کے لیے کھول دیں گے اور آپ یہ ضرور دیکھئے کہ یہ لاہور سے قریب ترین ہے مطبعہ ملتان روڈ کے پر ہارڈلی کوئی آٹھ سے دس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے تو ایک اربن ٹاؤنس کے بہت قریبہ اس کے اہم فیچرز کیا ہے اور سیکنڈلی یہاں وائل لائف کیلئے کیا پلاننگ کی جا رہے ہیں اور کیا جانور کو بھی ٹریکرز لگائے جائیں گے سب جی سو ہوا کی جو ٹکنالوجی ہے وہ آبیسلی وہ ہم یوز کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تین جو فیچرز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں نمبر ون جو ہے وہ سمارٹ سینسرز ہوں گے جو کی ڈیٹیکشن کر رہے ہوں گے فائر کی سموک کی اور کوئی انٹروجن وغیرہ کوئی اگر جو اناثرائز انٹروجن اس ایریا میں ہوتی ہے جو اس پرمیس میں کوئی آتا ہے تو اس کو فوراں ڈیٹیک کر سکے گا اس کے علاوہ اے آئی ٹکنالوجی جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اگر کوئی درختوں کو کی کٹنے کوشش کرے گا یا کٹ کے کسی ٹرک میں لوڈ کرے گا اور ٹرک کو لے کے جائے گا تو وہ بھی ہم فوراں ڈیٹیک کر سکیں گے تو وہ تمام کی تمام چیزیں مانیٹر ہو رہے ہیں گی اور اس کو جو رسپونڈ کرے گا وہ ڈرونز بھی رسپونڈ کریں گے اور فیزیکل جو ہمارے وہاں پہ سٹاف ہوگا یا جو فورس کا سٹاف ہے یا ہم لوگ ہیں جو وہاں پہ جو ٹیم ہوگی وہ اس کو رسپونڈ کر سکے گی اس میں جو ایک اور امپورنٹ فیچر ہے کہ کمانڈ اور کنٹرول سینٹر جو بنایا جائے گا وہ ان تمام ایکٹویٹیز کو جو میں نے آپ کو بتایا جو انٹروجن ہو رہی ہوں گی یا کوئی اور فائر یا کوئی اس طرح کی ڈیٹیکٹ ہوگا تو وہ فوراں اس کو رسپونڈ کر رہے ہوں گے سب سے جو امپورنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی جو گروہ ہو رہی ہو گی لٹرلی فرم انسپشن جب آپ پلانٹ لگاتے ہیں سے لے کے اس کے بڑھنے اور اس کے اگر کوئی جنریشن جو پراپر گروہ ہوتی ہے وہ وہ تمام جو ہے نا وہ ہم مانٹر کر رہے ہوں گے یہ ایک ایک اپ وہاں پہ اپلیکیشن جو ہے نا ڈیزائن کی ہے جو کہ وہاں پہ بہت شکریہ کاشیف کوریش پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے تو نواز شریف کی طرح ان کے نوازے بھی گانے کے شوقی نکلے اور پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی سنگنگ اور پھر اس پر مزید کرتے ہیں بات یاد ہے مجھ کو تو نے کہا تھا تم سے نہیں روھیں گے کبھی دل کی طرح سے ہاتھ ملے ہیں کیسے بھلا چھوڑیں گے کبھی تیری باہوں میں بیتی ہر شام موسیقی اب کیا بات ہے شوقی زوقی نواز شریف کی طرح ان کے نوازے بھی گانوں کے شوقوں کے شوقی نکلے لندن کے لینس بورو ہوتل میں جنید سفدر کے نکا کی تقریب کو ہوئے تین روز گزر گئے لیکن اب بھی ٹاک آف ڈی ٹاؤن بنی ہوئی ہے یہ خبر یہ بات کہ وہ سنگنگ کر سکتے ہیں اور اچھی سنگنگ کر لیتے ہیں ایک نئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دولا جنید بیگم کے ساتھ بیٹھے گلوکاری کرتے نظر آئے اگرچہ پروفیشنل سنگر کو ہائر کیا گیا تھا بھارتی نزاد برطانوی سنگر نوین کنزرا کی خدمات بھی لی گئی تھی لیکن جنید نے بھارتی فلم کا گانا سنایا اور سب ان کی دل فریب سنگنگ سے شوٹ رہ گئے دولہن نے بھی خوب انچوائی کیا آرٹ اینڈ میوزک سے شریف فیملی کی وابستگی کوئی آج کی بات تو نہیں ہے نواز شریف صاحب تو اپنے موم یا مچھو کے مزاق خود کو محمد رفی جیسا سنگر دے چکے ہیں جو شیخ خطابت میں علامہ اقبال اور حبیب جالب کی نظبے سنانے والے شہباز شریف صاحب بھی کئی بار احمد رشدی کا گانا گا کر محفل لوٹ چکے ہیں گو کہ حمزہ شہباز نے بھی والد کو کاپی کیا لیکن متاثر نہیں کر سکے چنیت صفدر کو یہ ٹیلنٹ کہا سے ملا اس پر مجھے مریم نواز کو پاکستان کی ارطرال خاضی قرار دینے والی ہنہ پرویز بٹ صاحبہ کا وہ انٹویو آدھ آ رہا ہے جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ مریم نواز گانا بہت اچھا گاتی ہے اور صرف گانا ہی نہیں بلکہ ڈھولک بھی بہت اچھا بجاتی ہے پروگرام میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا سستے ویڈا پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹیسٹ ایک سو نو رنز سے جیت کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی جہاں بلکل پاکستان زبردست پرفارم کر رہا ہے شاہین آفریدی نے میچ میں دس شکار کیے مین آف دی میچ اور سیریز کا ایوارڈ اپنے نام کیا فواد عالم نے پہلی اننگز میں ایک سو چوبیس رنز کی شاندار اننگز کے لیے اور سب کو حیران کر دیا ویسٹ انڈیز کے خلاف بڑی اننگز کا بڑا انام ہی ملا نئی ٹیسٹ رانکنگ میں فواد عالم نے کریئر بیسٹ ایک کھیس بھی پوزیشن حاصل کر لی ہے یادہ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہ وہی فواد عالم ہے کپتان بابر آزم آٹھوی سے ساتھ بھی نمبر پر آگئے شاہین آفریدی شاہین شاہ آفریدی کو کریئر بیسٹ آٹھوی پوزیشن مل گئی چپ کے ساتھ ہی اس پتہ کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا اگر بطور کپتان ہم بات کریں تو چھے ٹیسٹ میچز میں زیادہ کامیابہ حاصل کرنے والے تیسرے کپتان بھی بن گئے ہیں شاہین شاہ آفریدی بھی پاکستان کی جانب سے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں سب سے زیادہ وکٹس حاصل کرنے والے فاسٹ بولر بن گئے ہیں فواد عالم تیز ترین پانچ سنچریز بنانے والے اشیائی بلے باز بن گئے ہیں انہوں نے یہ کارنامہ اپنی بائیسویں اننگز میں انجام دیا ہے یہ وہی فواد عالم ہے جنہیں اندرونی سیاست کی وجہ سے دس سال کرکٹ سے دور رکھا گیا جبکہ ٹومیسٹک میں وہ شاندار کارکردگی دکھا رہے تھے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سے موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمن صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا صرف پہلے تو پاکستان کی جیت آپ کو مبارک ہو پاکستان کی جو سٹریٹیجی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بطور کپتان بابر آزم نے ویسٹن ڈیز کے ساتھ جو ہے وہ خاصہ کڑا مقابلہ کیا اور جیت بھی حاصل کی بہت شکریہ آپ کا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو یہ پرے پاکستان کی جیت ہے جب پاکستان جیت ہے تو ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے آفٹر لانگ ٹائن پاکستان ٹیم کے پلیئرز کو آئی سی سی کی رینکنگ میں دیکھا جا رہا ہے شہین شاہ جو اچھی وہ کر کے بالنگ کر کے آگے فواد عالم نے تیسری پوزیشن حاصل کی تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور ایسے ہی دومیسٹک میں جیسے فواد عالم نے اپنے پچھلے دس سال گوائے یارہ سال اس کے بعد اس کو چانس ملا اور اس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتا تھا پہلے بھی اور اب بھی اور اس نے اپنی چیزوں کو اپروف کر کے ساری دنیا کے سامنے بنوایا ہے کہ پاکستان کے پیسٹ پلئر دنیا میں محجود ہے کہ جو پرفارم کر کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں آنی چاہیے لیکن جو سوال ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ آرڈرز ہیں ان سے اتنا اچھا پرفارم نہیں ہو رہا سر یہ ہمیشہ سے یہ سوال ہے کہ ٹاپ آرڈر ہمارا پرفارم کیوں نہیں کرتا سر فواد عالم کی بیٹنگ کی تعریف ہر شخص کر رہا ہے لیکن ان کے دس سال ضائع ہونے کا ذمہ دار کون ہے سر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کرکٹ کی اندرونی سیاست کا شکار ہوئے تھے سر اس پر پی سی بھی کے ذمہ داروں سے سوال ہے جن کو جی جی سر کنٹینیو کیجئے جی جی ہونا چاہیے ایک پلئر جو پاکستان کو دس سال سرگ کر سکتا تھا جو ابھی بھی اتنے ریکارڈز بنا رہا ہے تو یہ دس سال پہلے ہوتا ہے تو اس کے کتنے ریکارڈز ہوتے بہت سارے لوگوں کو پروبلم سی کوئی کہتا ہے کہ اس کا سٹانس اچھا نہیں ہے یہ کھڑا ایسے ہوتا ہے اب یہ وہی فواد عالم ہے کہ جو دنیا میں اپنے نام کو منوا رہا ہے اب پوری دنیا کے ٹاپ ٹینز میں ابھی نمبر تین پہ ہے تو ایسی چیزیں جو اپنے اندر لے کے انسان چلتا ہے تو اس کو جب دنیا کے سامنے آتا ہے تو وہ پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے کہ ایسے بہت سارے اور بھی پلئرز ہیں کہ جن کا کیریئر پی سی بی کے جن سیلیکٹرز نے جو لائکنگ ڈس لائکنگ میں ان کا خراب کر دیا ہے کہ جو پاکستان کیلئے نقصان تھا لیکن ہو کہ ان چیزوں پہ آگے کنٹرول ہونا چاہیے کہ جو پاکستان ڈومیسٹک میں جو فور ڈے کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں ان کا پہلے حق بنتا ہے لیکن اب جو پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ ٹی ٹونٹی سے سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کا پلئر اور اس کو سٹیٹمنٹس ٹیسٹ کھلایا جاتا ہے لیکن اس کی پرفارمنس پاکستان پی ایس ایل میں یا ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی میں اچھا یہ بتائے گا کہ شاہین شاہ آفریدی کا وسیم اکرم کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے کیا یہ درست ہے واقعی شاہین شاہ مستقبل کے وسیم اکرم ثابت ہوں گے کہا تو سکتے لیکن وسیم بھائی جیسا بولر آپ کو پتا ہے دنیا کے ون او دا بیسٹ سلطان ہے سونگ کے تو وسیم بھائی تو ایک ایک ہی ہے پورے پاکستان کے لیے لیکن شاہین شاہ کی اپنی پرفارمنسز ہے لیکن جیسے یہ پرفارمنسز کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے پاکستان کو اس سے جیت بھی مل رہی ہے تو یہ اپنے لیے ریکارڈ بنا سکتے ہیں وسیم بھائی کی اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک دنیا میں ان کا مقام ہے ان کی پرفارمنسز ہیں لیکن ہر بندے کا اپنا رول ہے جو پاکستان کھیلتا ہے اس کا اپنا رول ہے کہ آئی ہوپ کہ شاہین شاہ کی پرفارمنسز ایسے ہی رہے اور آگے ان کا اپنا نام دنیا میں اور روشن ہو بھی ہے نمبر سیون ایٹ پین نمبر ون دنیا کے بولر بنے تو ڈے بڑے پرفارمنسز کے بعد انسان کی پرفارمنسز پر ویسے بھی نکھار آتا جاتا ہے تو ایسی چیزیں دیکھنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنے والے وقت کے لیے بہت ضروری ہیں ہمارے پاس اور جیت کے لیے جیت سے بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں لیکن ہارنے کے بعد تو وہ چیزیں ہر انسان کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن جیت کے بعد جو منجمنٹ ان کمزوریوں ویکنس پر کام کرتی ہے وہی ٹیم آگے کامیاب ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں کہ جب آپ جی جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی آپ کو اپنی ویکنس جو ہے اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اس پر کام کرنا چاہیے بہت شکریہ عبدالرہ ہمارے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے تو کل ہم نے کیم سی کے افسران کے شاندار سرکاری بینگلوز سے متعلق رپورٹ پیش کی تھی آج ان لوگوں کی رہائش کا حال آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ کیم سی کی سب سے بنیادی سروس دینے کے ذمہ دار ہیں جیہاں بلکل آپ کو جان کہرت ہوگی کہ کیم سی کے انہی افسروں نے خاک روبو کو ایسی رہائش گاؤں میں رکھا ہوا ہے جن میں کچھ لمحے گزارنا بھی دہشت زدہ کرنے کے مترادف ہیں کراچی سے زمزم سیٹ کی یہ رپورٹ دیکھیا جن کھندرات کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی خوف آئے وہاں کچھ لوگ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ بستے ہیں اور لوگ بھی کون جن پر پورے کراچی کو سوارنے کا ذمہ ہے جیہاں کیم سینے شہر کو سب سے بنیادی سروس دینے والے خاک روبو کو انہی کھندروں میں بسایا ہوا ہے جہاں موت کا خطرہ ہر وقت بسیرہ کرتا ہے کراچی کے بہت سے مقید ایسی عمارت میں بھی رہتے ہیں جیہاں یہ ہے رنچوڑ لائن میں موجود شہر کی سر سے مقدوش عمارت جسے نارائن پورا کے نام سے جانا جاتا ہے رنچوڑ لائن کے نارائن پورا سویپر سکوارٹرز میں کیم سی کے ملازمین انہی بے در گھولیوں میں بسنے پر مجبور ہیں جن میں ہر آن موت سروں پر منڈلاتی ہے سیڑھیاں ہویا رہداریاں چھتے ہویا بالکونیاں روز ہی ان کا کوئی نہ کوئی حصہ آن گرتا ہے بے خوفی سے ٹوٹی رہداری کو پھلانگتے بچوں کو نہیں پتا کہ کپ فرش ان کے قدموں سے سرک جائے گا اور کپ چھت سے ملبا آن گرے گا آئے روز عمارت کے ٹکڑے گرنے سے بچے زخمی ہوتے ہیں انہی سویپر سکوارٹرز میں بسنے والی ربینہ کی بھانچی بھی ایسے ہی حادثے میں زخمی ہوئی تھی حاصل ہوئے نا اب کی مرتبہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے وہ بچی بس باہر نکلی ہے دوسرے بچے بھی تھے اچانک سے اوپر سے پورا ملبا کا ملبا گر گیا اس کے اوپر وہ بچی ایسے کر رہی تھی کہ بس پوچھو نہیں کہ اس کے اوپر کتنا بڑا پتھر پڑا تھا ہم لوگ دیکھ کے چیکے مار رہے تھے کہ کوئی ہمارے آواز نہیں سن رہا ربینہ کہتی ہے کہ اگر مجبور نہ ہوتی تو کبھی اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالتی دنیا کو یہ لگ رہا ہے ہمیں شونک ادھر رہنے گا ہمیں شونک نہیں ہے ہم اپنی مجبوری سے گزار رہے ہیں وقت یہاں پر سیلری لوگ کرایا کٹ لیتے ہیں مگر آکب کسی کو پوچھنا گوارہ نہیں کرتے وہ لوگ ایک دن کے لئے یہاں پر آئے نا رہنے کے لئے وہ انہیں تب پتہ لگے گا ہم کسی مشکل سے اور کس طرح رہتے ہیں سویپر سکوارٹرز کا ملبا گرنے سے کتنے بچے زخمی ہوئے ہیں اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے سویپر سکوارٹرز میں بسنے والے ڈیوٹی پر نکل تو جاتے ہیں مگر جب تک گھر نہیں لوٹتے پچوں کی ہی فکر لگی رہتی ہے جن لوگوں کے پاس تھوڑی بہت بھی گنجائش تھی وہ نارائن پورا کوارٹرز چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ان خالی کولیوں میں کچھ اور لوگوں کا بسیرہ ہے اس مخدوش امارت میں جو گھر خالی ہیں وہ نشہ کرنے والے لوگوں کی آماج کا بن چکے ہیں سویپر سکوارٹرز کے دکشت کا بچپن بھی انہی کھنڈروں میں کھو چکا ہے اور وہ وقت سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے شاید اسی لیے امجد اسلام امجد نے کہا تھا کہ جھوپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سے آنے ہو جاتے ہیں اپنے گھر کی اس حالت کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کو گھر بلاتے ہوئے بھی گھبراتا ہے جو بھی نئے نئے لوگ آتے دیکھتے ہیں اتنی گندی اس لیے لوگ محسوب کاتے ہیں کتنے گندے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا اور میں بہت بڑا گھر لینا چاہتا ہوں میں یہ گھنگی اسے اور موت سے نکلنا چاہتا سما نے ایڈمنسٹریٹر کی ایم سی مرتضی وحاب تک نارائن پورا سویپر سکوارٹرز کے مکینوں کا خوف پہنچایا تو بولے ابھی انہیں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیم سی کے جو افسران سویپرز کو رہائش دینے کی ذمہ داری بھولے ہوئے ہیں وہ آج بھی کلفٹن اور کشمیر روڈ جیسے پوش علاقوں میں ہزار ہزار اور دو دو ہزار گس کے بنگلوں میں مقیم ہیں کیم سی کے ان سویپر کوارٹرز کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کیم سی کے باقی مہتموں کا کیا حل ہوگا کیمرمنٹ پیسل آغاہی کے ساتھ زمزم سعید ساما کراچی پروگرم ساتھ سے آٹھ سے بنالک نہیں کل پھر حاضر ہوں گے نئی ٹاپ سٹوریز کی ساتھ کیپ وچن ساتھ سے آٹھ